انترکش ویگیانک نبی نارینڈ کی بائیوپک روکیٹ ٹریدہ نابی انفیکٹ کی ہر طرف کھل کر تعریف ہو رہی ہے جو لوگ بھی فلم دیکھ کر باہر نکل رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے مطروں کے بیچ بلکہ سوشل میڈیا پر بھی جم کر تعریف کر رہے ہیں لیکن فلم دیکھنے والوں کو سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اس فلم کے پوسٹر سینیما گھروں میں کیوں نہیں لگے جس کے بعد لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا سینیما گھروں میں پہلے سے چل رہی فلم جگ جگیوں کے شوز بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے دراصل انترکش ویگیانک نابی نارینڈ کی بائیوپک دلی یوپی ویترک چھیتروں کے صرف دو سو سکرینز پر ہی ریلیز ہوئی ہے حالانکہ جب دلی کے نرمان ویہار استحط سینیما گھر میں درشک پہنچے تو وہاں ایک بھی پوسٹر نہ پا کر بری طرح بڑھک گئے اس بارے میں وہاں موجود کرمچاری سے پوچھتاج کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو فلم آنے والی ہوتی ہے انہی کا پوسٹر لگاتے ہیں مطلب کی سینیما گھر میں کام کر رہے کرمچاری تک کو نہیں پتا کی ان کے یہاں فلم راکیٹری دن نابی انفیکٹ ریلیز ہو چکی ہے پیسے حرانی کے بعد تو یہ بھی ہے کہ فلم راکیٹری دن نابی انفیکٹ کے ہندی سنسکرن کو ریلیز کرنے والی کمپنی یو ایف او موویز کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کمپنی کے دلی پرتی ندھی آشت سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو ان کی چلتا اسی پرکریا تھی انہوں نے کہا کہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے حالانکہ جب انہیں بتایا گیا کہ ان کے دفتر سے چند کلومیٹر دور ہی سینیما گھر میں فلم کے پوسٹر نہیں لگے ہیں تو انہوں نے آشواسن دلائے کہ وہے اس کی چھان بین کریں گے فلحال اب لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب فلم راکیٹری دن نابی انفیکٹ کو فلوپ کرانے کی ساجش ہے ویسے آپ کی اس پر کیا رہ ہے نیچے کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں